بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سام میں رکھ کے شادی کرو لاب میریج چند دن کا خواب ہوتا ہے پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی مشورے سے ان کی رائے سے شادی کرو پرکت ہوگی ان کی دعائیں ملیں گی ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رائیت کرو ان پر زبردستی مسلح ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی ایتھے ہی کرنی یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو شادی بچے کا حق ہے شادی بیٹی کا حق ہے شریعت نے بچے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا یہ نافرمانی نہیں ہے مسلط مت کرو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشت آیا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشت آیا ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے انکار کر دیا عمر پیغام لائے انکار کر دیا علی پیغام لائے جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے کہ یا رسول اللہ آ کے بولی نہیں چپ آپ نے کہا علی کیسے آئے چپ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے کہ جیان تو آپ نے کہا انشاءاللہ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ یہ نہیں کہا بھٹھی کے ہو گیا ڈن وہی آگئی ہے ڈن نہیں آپ اٹھ کے گھر چلے گئے علی باہر نکل گئے باہر صحابہ کھڑے تھے کہنے کے کیا ہوا علی کہنے کے انکار ہو گیا وہ کہنے کے کیسے کہ کچھ کہا ہی نہیں اب تو رمان بین آف کہنے کے کچھ کہا تھا کہ انشاءاللہ کہا تھا کب اثر ہو گیا ہو گیا یہ انشاءاللہ کم کہا ہاں کیوں نہیں کی اب گھر گئے کس کو بلا رہے ہیں فاطمہ کون جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین کی ماں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت ہی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں ان کے دانگوں کے نور سے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں بیٹی فاطمہ ہو رشتہ علی کا آیا ہو اوپر سے جبریل آ چکا باپ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں مرے بھائیو مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا اور دہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا بات تیرا کار دیتا ہے انبا میں تو من یا نہ من تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی میں نہیں کروں گی تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں چبر مت کرو چبر مت کرو بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے love marriage کے چکر میں مت پڑو یہ دھوکہ ہے یہ خواب ہے یہ خواب ہے زندگی اخلاق سے گزرتی ہے شکلوں سے نہیں گزرتی شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی اخلاق سے گزرتی ہے دو واقعے اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون میرے پاس آکے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے کھربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا کہ مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اپنے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجی دو زندگی انہوں نے گزارنی ہے یہ میرے نبی کی ایک پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے میرے بھائیوں میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا احباب جمعہ امیر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستہ رہے نہ رہے آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں آپ اس میں لڑائیاں بھی ہوں گی جگڑے بھی ہوں گے اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی مردمت سے نہیں بولتا ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا ایک دوسرے کو معاف کر دینا ایک دوسرے کے گلے لگ جانا ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں شیطان روزانہ اپنی کے چہری لگاتا ہے شیطانوں سے پوچھتے ہیں ہمیں کی کر کے آئے ہو یہ چوری کر آئی یوں سر ہلاتا ہے ڈاکا نماز نہیں پڑھنے دیں ایک لمبی فیرست ہوتی ہے ایک لمبڑا شیطان کالا جا پچھو فلو کے آن دا ہے اس آج یہ میہ بیوی نے لڑایا کہا پتر شاب آج تو انگا آجا 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 اس کو گلے لگاتا ہے اس کو پاس پٹا ہے اوہ کمبخت تو یہ ہے اصل کام خامد اور بیوی کی لڑائی نسلیں پر باد ہو جاتا ہے نسلیں ہر کلاس پر ٹاپ کرنے والے لڑکے نے دو دفعہ خودکوشی کی کوشش کی ماں باپ کی لڑائی ماں باپ کی لڑائی تو میرے بھائیو اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو سچ بولو یہ آپ کا دیس ہے اس کو ٹیکس پورا دو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو اس کے ساتھ فراد نہ کرو اس کے ساتھ دونوری نہ کرو دیانتداری کی زندگی گزارو سچائی کی زندگی گزارو یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں سب کو عزت دو سب کو احترام دو سب کی قدر کرو کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا لیکن تمام کو احترام دو تمام کو عزت دو ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا میرے نبی کھڑے ہو غیر مسلم کا جنازہ میرے نبی کھڑا کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں آپ نے کہا انسان تو ہے اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو بھائیو تمام اہل مذاہب کو عزت دو احترام دو تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا ایک دوسرے سے صلح کرو گا نوٹ کے اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ چار مہینے چالیس دن کا کوئی نظام بنا لو نصاب بنا لو اس سے انشاءاللہ آپ کے پوری زندگی میں دین آئے گا اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں دیکھو میرے بھائی بہنوں ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ہم گناہگار ہیں اللہ غفور و رحیم ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اتنے کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں کسے میں اتنا ظرف ہے اتنے کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے طاقت بھی لے لے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے پھر ایک دفعہ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے توبہ کرنا پسند ہے میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ آئندہ تیری مان کے چلوں گا اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بین کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اتنا سا کون اگر مصورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذل جلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو سب معاف ہو گئے سب معاف ہو گئے آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگا ہے اللہ پھر معاف کر دے گا